السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفہ ونفہ سورة النساء آیت نمبر ایک سو تین فائدت معنان تن فاقیم الصلاة فس جب تم اتمنان میں آجاؤ تو تم نماز قائم کرو انت صلاة قانت علی المؤمنین کتابا موقوتا بے شک نماز مومنوں پر وقت مقرر پر فرض ہے خوف کی حالت میں اور سفر کی حالت میں کوئی بھی بندہ اس طریقے سے نماز نہیں پڑ سکتا جس طریقے سے عام حالات میں پڑی جاتی ہے نماز کی رکعت میں بھی کمی آتی ہے نماز کی کیفیت ہوتی ہے اس میں بھی فرق آتا ہے نہ زیادہ لمبا قیام نہ زیادہ لمبا رکوع نہ زیادہ لمبا سجدہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم اتمنان میں آجاؤ یعنی جب تمہارا خوف چلا جائے ڈر ختم ہو گیا پھر تم اتمنان کے ساتھ نماز پڑھو اتمنان میں آنے کے دونوں مطلب ہیں سفر سے امن میں آگئے اور خوف اور جنگ سے امن میں آگئے تو پھر تم کیا کرو پھر تم اپنی نماز اقیم الصلاة نماز قائم کرو یعنی نماز تو پہلے بھی پڑھنی ہے لیکن اب ہر نماز اس کے وقت پہ پورے طریقے کے ساتھ خوشو خضو کے ساتھ ہر عدب کا لحاظ کرتے ہوئے پڑھو کیونکہ جب تم پر خوف تھا جنگ تھی تو تمہیں جب فرصت ملی تم نے نماز پڑھی اللہ اس پر تمہارا معاخضہ نہیں کرے گا اب تمہارا خوف ختم ہو گیا اب تمہارا سفر وہ قیفیت وہ نہیں رہی اب تم اتمنان سے نماز پڑھو پندازہ کیجئے کہ ہماری عام حالت میں نمازیں خوف جیسی ہوتی ہیں اللہ تعالی نے جنگ کی حالت میں نماز کی معافی نہیں دی لیکن لوگوں کا حال یہ ہے کہ میج پہ بیٹھے نمازیں چھوڑتے ہیں دکان پہ بیٹھے نمازیں چھوڑتے ہیں دنیا کماتے ہوئے دوستوں میں بیٹھے نمازیں چھوڑتے ہیں کوئی کام نہیں کوئی عذر نہیں کوئی وجہ نہیں نہ لنگڑے نہ لولے نہ اندھے نہ معذور بھاگتے دوڑتے تندرس جسم نماز نہیں پڑھتے کتنا بڑا جڑا اور ان سے پوچھو آپ مسلمان ہو جی الحمدللہ جیسے مسلمان کسی ذات اور قوم کا نام ہوتا ہے نماز پڑھتا نہیں ہے اور کہتا ہے مسلمان الحمدللہ روزہ رکھتا نہیں ہے الحمدللہ مسلمان آپ کے کہنے سے اگر اسلام بننے لگے پھر تو دنیا میں کافر کوئی بھی نہیں ہے یہودی بھی کہتا ہے ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے پسندیدہ لوگا عیسائی بھی یہی کہتے ہیں پھر تو دنیا میں کوئی غلط نہیں ہے یہ عیت مبارکہ ہمیں جنجوڑتی ہے کہ تمہارے لئے سخت عذر بھی ہو تمہیں نماز کی معافی نہیں ہے جو مرضی ہو جائے وَعْبُدَ رَبَّكَ حَتَّ عَتِيَكَ الْيَقِينَ اپنے رب کی عبادت اس حد تک کرو یہاں تک کہ تمہیں موت آجے جب تک سانس میں سانس ہے آپ اگر ہل بھی نہیں نہ سکتے بھی اشارہ نہیں کر سکتے آپ اپنے دماغ اور دل کے ساتھ نماز پڑھیں گے نماز کی رخصت نہیں ہے پجر کے نماز پہ آپ دیکھیں کتنے مسلمان آپ محلے سوئے ہوئے چھوڑ کے آتے ہیں اور جب یہ صبح سکول کا ٹائم ہوتا ہے پھر سڑکیں بھر جاتی ہیں شیخ بن باز رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ ایک بندہ اپنے دفتر کے ٹائم کے مطابق الارم لگا کے سوتا ہے نماز کے لیے الارم نہیں لگاتا دفتر کے ٹائم پہ جانے کے لیے جم جانے کے لیے کھیلنے جانے کے لیے بچوں کو چھوڑنے جانے کے لیے الارم لگاتا ہے نماز کے لیے نہیں لگاتا کیا حکم ہے اس کے لیے کہتے ہیں کافر یہ نہیں کہا کبیرہ غناء اسے ایسے کافر اور زبردست فتوہ ہے تمہارے میں زیگ سکول کی اہمیت ہے دکان کی اہمیت ہے جم کی اہمیت ہے اتوار کے دن دیکھیں صبح صبح سب بچے اٹھے ہوتے کیوں کھیلنے جانے نماز کے لیے نہیں اٹھیں گے اور ان سے پوچھو مسلمان کے بچے جی الحمدللہ اسلام ایسے نہیں ملتا یہ باتیں ہیں اسلام یہ کچھ محنت اور مشکت کا لعب ہے اتنا آسان اگر اسلام ہو نا تو پھر تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے فرمائنا قلیل من عبادی الشکور میرے بندوں میں سے شکر کرنے والے تھوڑے سے بل اکثر ہم لا یاقلون بل اکثر ہم جاہلون اللہ نے کہا اکثر جاہل ہے اکثر کوئی علم نہیں اللہ کے بندے تھوڑے ہیں اگر اس طرح مسلمان ہوتے نا تو پھر تھوڑے نہ ہوتے پھر زیادہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم امن میں آ جاؤ تو تم پھر نماز قائم کرو یعنی نمازوں کو ان کے وقت پہ پڑھو ہر وہ نوکری جو آپ کو نماز وقت پہ نہیں پڑھنے دیتی اسے کرنا حرام ہے ایک بندہ کسی فیکٹری میں ملازم ہے اور فیکٹری والے اس کو کہتے ہیں کہ نماز بعد میں پڑھو حرام ہے اس فیکٹری کے اندر نوکری کرنا ایک سکول کالیج میں آپ پڑھتے ہیں اکیڈمی میں آپ پڑھتے ہیں یہاں پڑھاتے ہیں وہ اکیڈمی والے کہتے ہیں جی پیریڈ کا ٹائم ہے آپ نماز بعد میں پڑھ لیجئے گا پیریڈ نہیں آپ چھوڑ سکتے حرام ہے اس اکیڈمی سکول کالیج کے اندر پڑھنا پڑھانا اللہ کے بندو دنیا کے تو بڑے اکیڈمی تو اپنا اصول نہیں بدلتی میرے رب کے اصول اتنے نرم ہے کہ آپ جیسے چاہو اس کو توڑ دو آپ کسی رنگ روڈ پہ یا آپ کسی موٹر وے پہ ون وے کی خلاف ورزی کر کے دکھائیں حالانکہ وہ ملک ہے جہاں پر ہر قانون ٹوٹتا ہے آپ کو اگر پولیس والے چھوڑ جائیں تو بات کیجئے آپ کا چلان کر کے چھوڑیں جناب آپ نے قانون کی خلاف ورزی کر میرے اللہ کا قانون قانون ہی نہیں ہے تمہارے ملک کے قانون بھی ہیں تمہارے سکول کے اصول بھی ہیں تمہاری اکیڈمی کے اصول بھی ہیں تمہارے کالیج اور یونیورسی کے اصول بھی ہیں میرے اللہ کو کوئی اصول نہیں ہے جس کے لیے اللہ نے تمہیں پیدا کیا وما خلقت الجن نوال انساء اللہ لیاب تم اس کے لیے کہتے ہو بعد میں کر لینا کسی بندے کو پیریڈ کے دوران پیشاب آ جائے قضائے حاجت کے لیے جانا پڑے ٹیچر اس کو نہیں رکے گا اسے کہا ہاں بھئی یہ تو انسانی اخلاقیات کے خلاف ہے یہ چیز کہ اس نے قضائے حاجت کے لیے جانا اور میں اسے کو کہ نہیں بیٹھ کے سبب پڑھو یہ کیسے پڑے گا کوئی بچہ اٹھ کے کہا میں نے نماز پڑھنے جانا ہوئے بیجا نماز پڑھنے جانا اللہ اکبر یہ دکھ کی باتیں ہیں آپ اس پر غور کیجئے گا مسلمانیں اتنی سستی نہیں کیوں مسلمان مار کھا رہے ہیں آپ دنیا کی دوسری بڑی طاقت ہو کے آپ پھر بھی مار کھا رہے ہیں کیوں بلکہ دوسری کیا پہلی کہہ لیجئے زخائر وسائل کے اعتبار سے مسلمانوں سے بڑھ کر کون ہے کیوں مار کھا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے ہم نام کے مسلمان رہے گئے بس اسی لئے ہمیں مار پٹ رہی ہے اب اللہ کو پکار رہے ہیں رو رہے ہیں ساتھ نہیں سنی جا رہے ہیں اللہ ہمیں معاف کر دے نماز جو ہے مؤمنوں پر مقرر وقت پر فرد ہے ایک بندہ نماز چھوڑتا ہے وقت گزر گیا آیا وہ اس کی قضائی دے گا علماء امت کے دو گروہ ہیں ایک وہ گروہ جو متقدمین صلف علماء تھے صحابہ اکرام تابعین وغیرہ وہ کہتے تھے کہ جس بندے نے ایک نماز چھوڑی حتیٰ کہ اس نماز کا وقت ختم ہو گیا اگلی نماز آ گئی اب وہ جو گزر گئی اس کی قضائی نہیں دے سکتا وہ کہتے ہیں اللہ نے قرآن میں کہا کہ نماز مومنوں پر وقت میں فرد ہے جب وہ وقت گزر گیا نماز ختم مثال کے طور پر وہ اس کی مثال بھی دیتے ہیں کئی عبادت ایسی ہیں اللہ نے ان کو وقتوں کے ساتھ رکھا وہ وقت گزر جائے عبادت گئی رمضان کے روزے آپ بغیر عذر کے چھوڑیں آپ زندگی بھر بھی روزے رکھیں نمزان کے روزے نہیں پورے ہو سکتے ایک بندے نے صدقہ فطر دینا ہے صدقہ فطر جو عید کی نماز سے پہلے دیا جاتا ہے وہ وقت گزر گیا عید کے بعد اگر آپ دیتے ہو تو حدیث میں آتا ہے وہ صدقہ ہے یعنی فطرانہ ہوئی نہیں سکتا کیوں اس کا وقت گزر گیا وہ کہتے ہیں جو نماز جان بوجھ کے چھوڑی ایک بندہ تو کسی مجبوری اور واقعی عذر تھا اس کی وجہ سے اس کی نماز لیٹ ہو گئی اس کے لیے وہ ادا کرے جب بھی چاہے گا وہ کہتے ہیں قضاء کا تصور نہیں ہے ادا ہے قضاء نہیں ہے ایک بندے کی عذر کی وجہ سے رہتی ہے وہ جب بھی پڑے گا وہ ادا ہی ہے ایک بندے کی سوئے ہوئے رہ گئی ہے وہ جب بھی اٹھ کے پڑے گا وہ ادا ہی ہے جو قضاء ہے وہ کہتے ہیں قضاء کوئی چیز نہیں ہے کیوں چھوڑی اس نے نماز وقت گزر گیا گزر گیا بعد کے علماء یہ کہتے ہیں اچھا وہ علماء پھر کہتے ہیں کہ اس کا حل کیا وہ کہتے ہیں توبہ اللہ سے سچی معافی اور استقفار اس کا حل ہے نماز نہیں وہ پڑے گا یہاں تو لوگ قضائے عمری بھی بنا دیتے ہیں ساری عمر کی نمازیں پڑھو ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھو تماشا بنایا گا بھائی تماشا کے لفظ میں نے اس لیے بولا کہ قرآن و حدیث میں اس کے لیے کوئی ایسی دلیل نہیں ہے استحاذ والی عورت جس کو مہواری آتی ہے اس کے چھ سات دن ہوتے ہیں مہینے میں اسلام نے اس سے نمازوں کی قضائی نہیں دی چھ سات دن تو جس کی عمر کی نمازیں پڑھی ہوں اس کی توبہ ہے اللہ سے معافی ہے سچی بس دوسرا موقف ہے جمہور علماء کا یعنی زیادہ علماء کا وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں اگر نماز اس نے لیٹ بھی کر دی ہے تو وہ اللہ تعالی سے معافی بھی مانگے اور قضاء بھی دے لے یہ علماء کا موقف ہے جان بوجھ کے نماز کو لیٹ کرنا چھوڑ دینا اور پھر اس کی قضائی دینا یہ جمہور کا موقف ہے وہ کہتے ہیں گناہ گار ہے وہ بندہ لیکن وہ قضائی دے لے یہ بات دونوں چیزیں میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہیں کہ نماز کا وقت گزر جانے والے کے بارے میں صحابہ کا موقف ایک ہی تھا کہ وہ قضائی نہیں دے سکتا جو گزر گیا وہ گزر گیا اب دوسری بات نماز مومنوں پر مقرر وقت میں فرض ہے نماز باجماعت جان بوجھ کے ترک کرنا یہ بھی نفاق کی علامت ہے صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم میں نماز سے پیچھے وہ بندہ رہتا تھا جس کے بارے میں ہمیں پتا ہوتا تھا یہ منافق ہے نماز مقرر وقت پر فرض ہے یعنی باجماعت مسجد میں آکے ادا کر جو بندہ مسجد میں جماعت نہیں جماعت کے ساتھ نماز نہیں ادا کرتا وہ متہم ہے اس کے اوپر تحمت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہم ان کے گھر جلا کے رکھ دوں یہ جو نماز باجماعت مسجد میں پڑنے نہیں آتے پھر اسی طرح کچھ صورتیں ہیں کہ جس میں رخصت ہے مثلا سفر کے اندر ہیں آپ تو آپ دو نمازوں کو اکٹھا کر سکتے بخاری مسلم کے اندر سب عدیث کی کتابوں میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں زور اثر اور مغرب اشاء کٹھی پڑھی ہے آپ جا رہے ہیں زور پہ نہ رکیں رکیں پھر زور اور اثر کٹھی پڑھ کے کٹھی پڑھ لیں پھر اسی طرح مغرب اور اشاء کٹھی پڑھ لیں لیکن اثر اور مغرب کٹھی نہیں کر سکتے یا اشاء اور فجر کٹھی نہیں کر سکتے یہ جو جوڑا جوڑا نمازیں یہ کٹھی ہو سکتے اِنَّا الصَّلَاةَ قَانَةَ عَلِي الْمُؤْمِنِينَ کِتَابًا مَوْقُوتًا نماز مؤمنوں کے اوپر مقرر وقت پر یہ فرض کی گئی ہے اور اس مقرر وقت کے اندر اندر اس کو ادا کردہ ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ سمجھ دیں کی اور عمل کی توفیق عطا فرمان